بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد محمد و آل 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 م مصطفیٰ کے شہر میں زہرہ کا روزہ چاہیے میری نظروں کو ابھی ایک اور کعبہ چاہیے مصطفیٰ کے شہر میں زہرہ کا روزہ چاہیے آئیے حضرت اسی ایک مطلق شرک کے ساتھ میں بڑے ہی عدد و ترانگ کے ساتھ گزارت گزارت مجھے سلام والمسلمین آر جناب مولانا مداد مسیح صاحب سے کی تشریف رہے ہیں آپ آگاہے محمد وقت تخریر پیش کریں بیمی کے حوالے سے تعدد پیش کریں تشریف رہا رہے ہیں مولانا مداد مسیح صاحب محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن 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 الحمد للہ رب العالمین ولحاکم بالعب والقاوام والا عفاص والذی لا ناقصہ لبنہی ولا رب ولکزاره والسلاہ والسلام والا خاتم انبیائی والسیدی ومرایی بیل قواہ سمی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم المعروض فی آخر زمان لا کافت الانسی و الجان المعروض بکل لسان الناس و لحکان جمعی الشرائع والا دیان سلوہ خیزار کی مصاری رکھیں بلکس سلوہ خیزار کی مصاری رکھیں الامر بالمعروض والناعیان المنکر والصلاة والسلام والا ائمت اللسنہ عشر من ذریعہ خیر البشر نا سجم امام المنتظر 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 امام المنتظر نا سجم امام المنتظر نا سجم امام المنتظر نا سجم امام نا سجم امام المنتظر نا سجم امام المنتظر نا سجم امام المنتظر نا سجم امام المنتظر نا سلام اللہ علیہ اللہ اللہ نے کیا اپنا شاہد نا اسلت مازہد میرے امام المنتظر مگر یہ کہ میرے قربہ اس میں تبدیل کا شرہ هي اور واحد کا شرہ ہے مؤمنس کا شرہ هي اب دنیا اعتراض نہ کریں ہم نے چاہتا ہے لگر قرآن ہوت اس بات پر محر لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ منزہ فرما دیجئے کہ میں تم سے آجر رسالت کرنے چاہتا لیکن اگر تم خود سے دینا چاہتے ہو تو میرے رسالت کا آجر یہ ہے کہ میرے قربہ سے موضع کرو اس عورت سے اس خانن سے محبت کرو کہ جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں قربہ اور وہ تنہی تنہی اچھا ہوا ہے کہ یہاں پر سیغہ جو اللہ نے استعمال کیا وہ واحد کا سیغہ استعمال کیا بہنہا روح نہ جانے کس کس کو تھوز دیتے اب خلاش کرنا پڑھا ہے کہ وہ بھی قوم سے ہیں رسول اگرام قدر نے جو اپنا شیوہ بنا لیا کہ جب بھی آپ سے ہوئے کہ نماغ پڑھتے تھے مسجد میں تو سب سے پہلے نماغ پڑھنے کے بعد گھر تشیر نہیں لے جاتے تھے بلکہ ساطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے در پہ آتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیہ کے یا مادن ورسالہ السلام علیہ کے یا احلا بیت النبوہ انما جرید اللہ علیہ با انکو مرسہ احلال بیت ویو تاہرکم تطہیرہ سلاما بھی جبر المحمد والب سلامو میرا مادن ورسالہ کو سلامو میرا احل بیت النبوہت پر اے وہ لوگ جن کے لئے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ہر طرح کی رسل دور رکھے گا اور تم کو پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے عزیزان اگرامی اور جب یہ پاک آ گئی تو اللہ نے بس آخری بات یہ فیصلہ فرمانے کے لئے کہ دیکھیں کون ہے سچا رسول سے محبت کرنے والا کون ہیں وہ لوگ جن کے لئے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے اطاعت کرو تو اور تم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کونو مار صادقی سچے لوگوں پر ساتھ ہو جاؤ اور صادق پناہ نے جا کے جا کے وہ پورا ملکہ ہمارے سامنے کیٹھ کر بتلا دیا کہ دیکھو سچے کون لوگ ہیں اہلینہ جان کہ ایک پوری جماعت حیرسل نے گناہ میں خدا رکھے بس اور ہر روز اسی مات پر بحث کرتی تھی کہ عیسیٰ خدا کے بیٹھے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹھے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹھے ہیں ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور ویسے ہیں ہزاروں جلائے پیش کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن کو بھی جھوٹھ لاتے تھے اور تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ان تاریخ دن گذر گئے رسول اللہ سلام پر وہی ناظر لوگ کی تھی رسول اللہ آیات پر سنا دیتے تھے یہ لوگ اپنی بردنیں جھکا جھکو گئے چلے جاتے تھے پھر دوسرے دن ناظروں پھر رسول اللہ نے سن جایا پھر اپنی بردن نکائی چپ چاپ چلے گئے یہاں تک جب انتائیس دن گذر گئے تاریخ قرآن نے حکم دیا فمنحات جکر میرے رسول اللہ آپ کو بہت اجت کر چکے اب آپ ان سے اجت مت کیجئے بلکہ کہیں دیجئے تل آپ فرما دیجئے ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفثنا وانفثکم سمان نبتہر فاناک اللہ نکاللہ عنالکاظبین میرے پر اپنے آپ ان سے فرما دیجئے جہاں قرآن انتائیس دن تک ناظر ہوتا رہا آیات الہیہ کی کلابت رسول اللہ فرماتے رہے اپنی طرف سے کچھ نہیں گئے رسول اللہ نہیں اسی خدا نے حکم دیا اور عجیب و غریب حکم پہلا حکم جو رسول اللہ کو ملا تھا وہ بھی عجیب تھا پہلا حکم کیا ملا تھا رسول اللہ کو انزر اشیر تک الاخریبی یا رسول اللہ آپ اپنے گھر سے تعلیق کیجئے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو سمجھانا بہت آسان ہے اور اپنے گھر والوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا ہے یہ میرے پیغمبر کے موجزے سے کم نہیں ہے کہ آپ نے ایک نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں تعلیق فرما کے ہمارے نے چار چار نمونے موجود کر دیئے اس کو ایک سید الوسیہ ہے تو دوسرا سیدت انیسائل عالمین ہے اور دو شہزارے وہ جمال آل جنت کے سردہ ہیں آپ کیا رسول اللہ کو ملا چاہ پر ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے میں مسئل کو لاتے ہیں تم اپنے اورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آتے ہیں اور پھر ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے آپس والا مسئلہ کر دیں کہ ہم نے جھوٹیا کوئی ہے سکچا کوئی ہے تو رسول اللہ نے خرما دیا سب چلے گا بھائی ساٹھ پادری دوسرے دن لگ بھند کے آئے اور سچ سمجھ کے مگر آدم ساٹھ اور آکے پہالچ اوپر سے دیکھا تو رسول اللہ کس کو لے گیا آئے آگے خود جناب آغوش مبارک میں حسن مستعب آغوش مبارک میں ایمان حسین علیہ السلام اگلے پکڑے جنابے حسن مستعب آگی اور پیچھے فاطمہ تو زہرہ اور ان کے پیچھے حضیر مرتضہ یعنی تفسیر قرآن بند کر یہ سکھ کے سب پنجتن مباحلے میں پہنچے اور ان کا جلوہ دیکھتے ہی سامنے والوں کو بے ساختہ کہنا پڑا کہ ہم ان سے مباحلہ نہیں کریں گے ارے یہ تو وہ سچ ہے کہ اگر اشارہ بھی کر دے تو آپ اپنی جگہ سے چلنے لگے گا اب آپ جس کا دل چاہے جس کو چاہیے جتنے ہزار چاہیے صدیقین بنا لیجئے لیکن اللہ کی نظر میں اور پورے آلم کی نظر میں پوری دنیا کی نظر میں اگر کوئی سچا ہے تو یہ صرف چار افراد ہیں رسول اللہ کے ساتھ یہ چار افراد ہیں جن کو اللہ نے مباحلے میں پہ چلمایا اور ریزرل سب کو معلوم ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانے بس عزیزان گرامی آپ کی ذہمت کو تمام کرنا چاہتے ہو کہ ریزرل کیا ہوا کہنا پر اندو کہ ہم ان سے مباحلہ نہیں کریں گے رسول اللہ ہمیں مات کر دیجئے اور ان سے کہت دیجئے کہ ہماری لئے ببعہ نہ کریں تو عزیزان گرامی جب معاصلہ فیصل پر ہو گیا مگر میں کہوں گا کہ اس میں صرف ایک ساتھ گرامی قدر ہو عجبہ تھی اور وہ ذات فاطمہ تو زہر اسلام اللہ علیہENہ تھی جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا یہ پہلی مرتبہ تھی دو دن آب الفاطمہ مباحلہ کے میران میں تشریف儿 نائیں یعنی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعبیب میں پوری طریقے سے شامل رہی اور اس جماعت اور اس جراب کو رسول اللہ نے آخر میں جاتے جاتے ہمیں پہچنوا دیا کہ دیکھو یہی وہ چار افراد ہیں یہی میرے اہل بیٹھ ہیں یہی اطلق ہیں اگر ان سے تم وابستہ ہو جاؤ گے تو کبھی گمران نہیں ہوگے لیکن عزیزان اگرامی اس امت نے رسول اگرامی خضر کو اس کا عجل کیا دیا جاتے جاتے رسول اللہ فرما کے گئے کہ جتنی عذیت میری امت سے مجھے پہنچی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار امت میں سے کسی کو نہیں پہنچی سب سے زیادہ عذیت اٹھانے والے ہمارے نبی تھے عزیزان اگرامی لیکن رسول اللہ فرما یہ بھی موجزہ عظیم ہے کہ جو کام ایک لاکھ چوبیس ہزار امت میں نہیں کر سکے اسے رسول گیرامی خضر نے اپنی حیاتیں صرف تئیس سال میں کر کے بتا دیا اور اللہ نے اس کی سنت بھی دی علیوں اکمل تولکم دینکم واتمن تو علیکم نعمتی ورزی تولکم علیسلام دینہ رسول میں آج کی دن کو آپ کے دین کو کامل کرتا ہوں ہی اور تمام نعمتوں کو تمام کرتا ہوں تمام تمام کے تمام جتنی بھی نعمتیں میری مدرت میں ہیں وہ سب میں نے آپ کو دے دی تمام نعمت اور اس کے بعد راضی تولکم علیسلام دینہ میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا سوچئے کتنا براق کام رسول اللہ نے کر دکھایا کہ یہ سان کی زندگی میں اگر یہ نہ ہوتا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی یا رسول اللہ آپ کا بہت بہا احسان ہے کہ آپ نے وہ بیرام ہمیں سنایا جو قیام قیامت تک اور بعد قیامت روزِ حشر بھی ہمارے کام آنے والا ہے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم آپ کے گھردی جتنی بھی عزت کرے جتنی بھی توقیر کرے وہ کم ہے لیکن ایسا نہ ہو سکا اے خوئی رسول اللہ ہمیں نہایت شرمدگی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اسی گھر پہ جہاں کچھ دیر پہلے فلسطہ ملک الموت آ کر کے رک گیا تھا اور بار بار میں پوچھتا تھا یہ زہرہ اجازت دیتی ہو کہ میں گھر میں آ جاؤں جناب فاطمہ زہرہ فرما دوں گی نہیں ابھی اجازت نہیں ہے ابھی میرے بابا پہ غشی تاری ہے ابھی اجازت نہیں ہے میرے بابا پہ غشی تاری ہے میرے بابا پہ تین مرتبہ ملک الموت نے آواز دی اور تین مرتبہ حضرت زہرہ نے روک دیا اور جب تیسری مرتبہ آواز رہجہ بدل گیا رکت شروع ہو گئی تو جناب فاطمہ زہرہ بھی رونے لگی اور آکے چہرہ مبارک اجازت کے مبارک جناب رسالت پانا کہ چہرہ مبارک پہنچا فرما صلی اللہ نے آکھے بلی بیٹی کیا باتیں کہا بابا نہ جانے کون ہے جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے بار بار میں کہتی ہوں کیا بھی مطا بھی مطا بھی مطا میرے بابا غشی کا عالم ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے میں آپ سن سکیں گے رسالت پر آنگے اپنی بیٹی برو اپنی بیٹی کا مادہ چھوہا فرمایا بیٹی تو یہ نہیں پہچانا اور یہ تو وہ ہے جو کہ بیٹی اور باب کے نرمیان میں فارق پیدا کر دیتا ہے اے میری بیٹی یہ ملک اور موت ہے جسے کبھی کہیں بھی جانے گی اجازت لے لیں گی ضرورت نہیں ملتی نہیں رہتی لیکن بیٹا یہ تیرا گھر ہے تیرے گھر کا شرف ہے کہ یا ملک الموت بھی بغیر تیری اجازت پہ داخل نہیں ہو سکتا میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا فاطمہ زہرہ کے گھر پہ ملک الموت بھی آگر ہو جاتا ہے لیکن آپ اپنی وصال کے بعد ذرا آ کر دے گئے اسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے جناب محسن کے شہادت ہو گئی بی بی زہرہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے دب گئی ایک مندبہ غشق عالم میں جب میں فاطا ہوا آباز دیا فضا فخوزینی اے فضا کہا ہے میرا سہارہ بن جا میں جناب فضا دور کر پہنکی دیکھا تو بی بی کہا جب عالم ہے جلا ہوا دروازہ بی بی کے سین ہے اور دست پر رکھا ہوا ہے اور عزیزہ نے گلا بھی میں نے عرض کر سکتا اس دروازے کی حالت کیا تھی بس یہ سمجھ لیجئے جناب فضا نے آگے وقت یہ کسی طرح وہ دروازہ ہٹھایا اور ہٹھانے کے بعد فاطمہ زہرہ کا جو حال دیکھا تو رہا نہ گیا فوراں آپ کو سہارہ دے کر بغل گیر ہو کر کے لے کے گھر کے اندر چلی جیسے ہی گھر کے اندر جانی لگی تو ایک مطلبہ سر سے پہتک جناب زہرہ نے پھر فاطمہ پھر فضا کو دیکھا اے فضا کہا لیا جا رہی ہے کہا بی بی آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں شاہر کیوں کہ آپ کو بس طریقہ جناب فاطمہ زہرہ نے فرمایا اے فضا گھر کے اندر نہ لے چل مجھے گھر کے باہر لے چل دیکھنا بڑھا ہے علی میرا امام ہے اس کے گھرے میں رسلی کا پھٹک ہے میں کہتے ہیں بڑھائٹ کروں گی گھر میں مجھے لنے چل فاطمہ زہرہ کسی چلہ چادہ روڑ کر گھر سے باہر لگی اور آقا کی آواز دخل شوردہ بلا سر کو کسی نے کہا اگر نہ چھوڑے تو کیا کرو گی جناب فاطمہ زہرہ نے صرف اتنا فرمایا اگر نہ چھوڑو گئے تو میں اپنے سر کے باہر کھول دوں گی عزیزوں پر ستنا کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلد ہو گئے انہیں کہوں گا اے بی بی آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا بال کھول لینا تھے لیکن آپ اپنے امام علی کو بچا کر گھر میں لے آئی حسنین کو یتینی سے بچا لیا آؤ ذرا کربلا میں دیکھو آکی بہت زینب کے آکی بیٹی زینب پر کیا وقت پڑا ہے اے بی بی زینب ایک ٹینے پر گھڑی ہوئی آواز دے رہی ہیں اے مرے ساد تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی زبا ہو رہا ہے میرا بھائی زبا ہو رہا ہے لیکن کسی سے کوئی اپنا کی بلکہ تھوڑی دیر نہ گدری تھی شاید آواز آئی ہو بھائی کی اے بہنہ ابھی میں زندہ ہوں جا مختل سے خیمے میں چلی جا زینب نے جب ہی آواز سنی چاہتی تھی کہ خیمی کے طرح پلٹ جائے آدھی دور بھی نہ پہنچی تھی کیونکہ میں آواز بلگ ہوئی قدر قتلہ حسین قدر قتلہ حسین عمر قربلا آرے حسین قطر ہو بھی اب جو زینب نے پڑھ کے دیکھا تو بھائی کا قطع ہوا سر لو کے نیزہ پر مولن تھا لیکن خونی یہ بار بار کہہ رہا تھا آج لوگوں نے اسے زبا کر ڈالا جس کے مابا دنیا میں سب سے افضل مہتر تھی عزیزان جرامی آج اس لومِ غمبر ہم رسول جرامی قدر کی خدمت میں تازیت ارزگر دی یا رسول اللہ ہاں کی وہ بیٹی وہ زندگی بھر عزیزت اٹھاتی رہی اور پچھتر دن میں آپ سے محق ہو گئی رسول جرامی قدر بے شک آپ نے جو مسئیبتیں اٹھائیں تھیں جو سئیبتیں اٹھائیں تھیں اور جن کو آپ نے عزر قرار دیا تھا وہ عزر مسلمان آدھا نہیں کر سکے اور ہماری دشمنی اگر کسی سے ہوتی ہے تو وقت مرد تک ہوتی ہے لیکن مردانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مدیس کا دروازہ دشمنی کا دروازہ ختم بجاتا ہے اور ہم کسی کے بھی دشمن کے بھی جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں مگر اللہ مسلمانوں کی حمیت کوئی نہ تھا کہ جو رسول جرامی قدر کی بیٹی کو دفن کرنے میں پہنچتا علی نے تنہ تنہا غصو دیا تنہ تنہا قفل بنھایا تنہا اللہ جنازہ لے کر قبر پر آئے اور آکر آوازی یا رسول اللہ مات دیجئے گا میں آتی بیٹی کو اس طرح واپس نہ کر سکا جس طریقے سے آپ نے وقت و رخصت مجھے دیا تھا عزیز آدھ جرامی قدر یہ تو سبنگی کی باتشی ہے لیکن آدھ حجین ہاں پر جمع ہوئے ہیں آدم اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ کو نصف یہ کہ عزیت اس وقت ہوئی جب رسول جرامی کا سر سے سایا ہوتا آدھ بھی جرامی رسول خدا سلام اللہ علیہ جنیا پناہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ کے بیٹی کا آپ کے بیٹی کا مرکت بیان ہے مرکت پر جو روزہ تعمیر ایا گیا تھا وہ آج اجاہ دیا گیا ہے خدا لعنت کرے ان دسمانہ دین پر جن کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ بعد انتقال بعد وفات بھی زہرہ اپنے مرکت میں سکون و چین سے رہ کر رہ سکیں اے خدا ان کی ذریعیتوں کو ان کی تمام اولادوں کو نیست و نابوت فرما کہ جنہوں نے آل رسول کو اس طریقے سے سکایا اس طریقے سے عذیت پہنچائی خدایا وہ وقت جل سے جلد لا کہ منتقم اے فول حسین منجی بشریت جل سے جلد تشریف لائیں ان کا ظہور جل سے جلد ہو تارہ ہم سب ان کے ساتھ ملکت جا کر جنت البقی کی تعمیر کریں اور بے شک بے شک انسان اپنے مقصد میں کام نابوت ورنہ خدا کا فرمان ہے وَلَا فِرْ إِنَّ الْإِنسَانَ الَّفِيْخُفْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُونَ وَآمِنُ الصَّالِحَا وَتَرَاؤْفُ بِالْحَاقْ وَتَرَاؤْفُ بِالْسَابِ اے خدا ہمیں اُن لوگوں میں شامل فرما جو نماز کو خائم کرنے والے ہیں جو سب کی تلقیم کرنے والے ہیں جو آپ کی تلقیم کرنے والے ہیں ہم دو سب کو اہلِ بیت کے دامن سے متمسط فرما رسیم پر جئے اور اسی پر اپنی دنیا سے اٹھ جائیں السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَةُ السلام علیکم ائمت الهدى ورحمت اللہ وبرکاته استودعكم اللہ وأقرأوا علیکم السلام آمن باللہ وبرسول وبما جئتم به وَدَلَلْتُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ السلام علیکم يا ائمة البقی الغرقد السلام علیکم يا ابناء رسول اللہ اللہم فاجعلكم اللہم فاجعلهم شفعاً في الدنيا والآخرة وَاقْبِلْ فِينا شفاعتهم اللہم صلِّ وَصَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِمْ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ اللہم صلِّبِمْ وَبِرْكَ عَلَيْهِ اللہم صلِّبِمْ وَأَهْلِتِهِ موسیقی